ہیلو فرینڈز اسلام علیکم پاکستانی بھائیوں کا پاکستانی کسان بھائیوں کا اس چینل پر ہم دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتا ہوں گا پچھلی ویڈیو میں آپ کو جنو کے بارے میں انفرمیشن دیتی اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عام کے بودے کے بارے میں مکمل تفصیل آپ انشاءاللہ دے لیتے خوشش کروں گا دو سے تین مئن کی ویڈیو ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید انفرمیشن کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دوسرے چینل کا لنک ہوگا یا فیس بک پیش کا لنک ہوگا اسے بھی فکر کریں فرینڈز بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو تیسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں اس کو لگایا جاتا ہے عام کے بودے کو اور اگر فرینڈز کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کس سائز کا پودہ زمین میں لگانا چاہیے تو بھائی لوگ میرے کسان بھائیو دھائی سے تین فوٹ کا جو پودہ ہے آپ کو اپنے زمین میں اکڑ کے اندر آپ کو لگانا چاہیے اگر فی رکبے کی بات کی جائے تو تیس فوٹ کے اوپر یہ اکڑ کے اندر بینسر پودے ساٹھ پودے لگتے ہیں جس کے اندر ٹکٹر جو ہے نا اسی لیے چل جاتا ہے کیونکہ اس کا فاصلہ ہوتا ہے دس فٹ کا ہوتا ہے اس میں ٹکٹر ایسی لی چل لیتا ہے ابھی جو نئی ٹکنولوجی کی بات کی جائے تو آلٹرہ ہائیڈ سٹی کے اندر لوگ جو ہے دو سو ایک ہزار بارہ سو پودے لگا رہے ہیں جس کا جو ہے نا فٹ کی بات کی جائے تو آٹھ فٹ کے اوپر پودہ لگتا ہے اور اس کے اندر پودے کی ہائیڈ ہوتی ہے تقریباً دس سے پندرہ فٹ کیونکہ پودہ جو ہے نا تیار ہوتا ہے ترخ نما ہوتا ہے وہ جب آپ زمین میں لگاتے ہیں اس کی جو اگر آپ کسی سے بائے کریں گے تو اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ کو برشانی نہیں ہوگی آپ زمین میں لگائیں گے تو آپ کو لگانے کے بعد ایک سال بعد پھر دینا وہ شروع کر دیتا ہے تو فرینڈز اس کے علاوہ اگر آپ آلٹرہ ہائیڈ سٹی کے بغیر پودے لگائیں گے تو پیسٹ پودے آپ لگائیں مکمل پھر دینا چار سال کے بعد ہی شروع کرے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ پیسٹ پودے جب اکڑ میں لگائیں گے تو اس اکڑ میں آپ زیادہ بڑے پودے نہ لگائیں کیونکہ تس کڑ کا اگر آپ کو کسی سے لے کر لگاتے ہیں تو فرینڈز اس کی چڑھ سوک جاتی ہے اور تنہ سوک جاتا ہے پتے سوک جاتے ہیں تو اس سے آپ کا نسان دوسکتا ہے اور اس کو پہلے مہینے میں بلکہ بارہ مہینے میں نہ لگائیں کیونکہ اس ٹیم پانی کی بندی ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے اور پہلے مہینے کے شروع میں بھی نہ لگائیں سردی کی انٹری ہوتی ہے اس کے اندر پودے کو اکسان ہوتا ہے تو فرینڈز جب سردی جار ہوتی ہے پہلے مہینے کی انڈ میں دوسرے مہینے کے شروع میں چنوری یا فروری کے اندر انڈ میں آپ ان پودوں کو بیری کو چکو کو اور جو انا ہام کو امبود کو لگا سکتے ہیں ایزی لی جو انا لگا سکتے ہیں اپنے اکڑوں میں زمینوں میں تو فرینڈز اس کو بائے کرنے کے لیے اگر آپ کو جو انا نیچے ڈسکرپش پیشن کے اندر جائیں گے تو ہمارا آپ کو پیج بھی مل جائے گا اور ہمارے نمبر پہ رابطہ کرنے کے لیے 0132975031 کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ واتسپ کی بات کی جائے تو 013173850182 اس نمبر پر آپ کو اس سے واتسپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں پودوں کی پکچر پودوں کی انفرمیشن اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی